اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ناظرین جوازات نے انٹرنیشنل پروازو کنٹریو پر جو پابندی ہے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے جسے لوگ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں یا پھر میں کہو کہ کچھ لوگ اس ٹویٹ کو جوازات کے اس ٹویٹ کو غلط طریقے سے ویڈیو بنا کر شیئر کر رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جوازات والوں نے جن بیس کنٹریو پر پابندی لگا رہا کی ہے اس پابندی میں توسیع کر دی یہ مکمل قصہ کیا ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ویڈیو کو پورا ضرور دے کے آپ سمجھ جائیں گے ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ویڈیو ہے وہ سفینیوز یوٹیوب چینل سے واج کریں ڈاریکی ڈاریک بڑھتے ہیں خبر کی طرف آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوازات کی اپیشل ٹویٹر ایکاؤنڈ ہے سب سے پہلے میں اس پر کلک کر کے اسے ویو کر دیتا ہوں یہاں سے سب سے پہلے دیکھ لیجیے یہ سترہ تاریخ کی ٹویٹ ہے دو دن پہلے کی ٹویٹ ہے یہ خبر آئے ہوئے دو دن ہو گئی مطلب پہلے ہمیں پتا تھا سترہ تاریخ ہو جب یہ ٹویٹ آئی لیکن یہ اتنی خاص نہیں تھی اس لئے اس پر ہم نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن اب اس کی اوپر ویڈیو اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس ٹویٹ کو غلط طریقے سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے غلط سمجھ رہے ہیں یہاں پر اس ٹویٹ کو میں انگلیش میں کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو سعودی عرب آ رہا ہو باہر سے چاہے اس نے ویکسین لگوائے ہو امنیزڈ ہو یا پھر اس نے ویکسین نہ لگوائے ہو اور جو بھی شخص ہو اس کو خود کو ریجسٹر کرنا ہوگا سعودی عرب آنے سے پہلے اس لنک پر جا کر جو اولڈی میں آپ سب کو بتا چکا ہو اس سے پہلے ویڈیوز میں کہ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ جو بھی سعودی عرب آئے گا تو بہتر گھنٹے پہلے اس نے خود کو اس مقیم ایب سائٹ پر ریجسٹر کرنا ہے چلو یہ تو پرانی بات ہو گئی نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے نیچے اگر آپ آئیں گے یہاں پر پڑھیں گے تو اس پوسٹ میں بلکل یہی بات کہا گیا ہے کہ سعودی عرب آنے سے قبول آپ کو اس الیکٹرونک طریقے سے خود کو ریجسٹر کرنا ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے تین آپشنز بھی دیا ہے کہ خلیجی ممالک سے آنے والے اس کے علاوہ جن کے نئے ویزے ہیں وہ ہو گئی اور مقیمین مرافقین یعنی جن کے پیملیز ہیں اقامہ ہولڈرز ہیں اس میں تمام تر لوگ آتے ہیں جو ویکسینیٹڈ ہے نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں لیکن سب لوگ اس میں آتے ہیں بس انہوں نے ایک دو تین قسم کی بتا بھی دیا کہ جو بھی سعودی عرب آئے گا اس کو خود کو مقیم سائٹ پر پہلے ریجسٹر کرنا ہوگا سعودی عرب آنے سے پہلے لاشٹ میں جوازات نے کہا ہے کہ جن کنٹریو پر پابندی ہے ان سے ڈائریک سعودی عرب کوئی نہیں آسکتا اس چیز کو لے کے لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ سعودی حکومت جوازات نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو بھی اس کنٹریو پر پابندی تھی اس میں توسی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ بات بھی لوگ اس لئے کہہ رہے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں سعودی گزٹ کے ریپورٹ پر سعودی گزٹ نے بھی اس چیز پر ایک آرٹیکل لکھا ہے اور لکھا ہے کہ جوازات بین آن ڈائریکٹ انٹری پرام نائن کنٹری انکلوڈنگ انڈیا ان پاکستان کنٹری یہاں پر انڈیا اور پاکستان کا ذکر ہوا ہے اس لئے یہ ٹویٹ ہمارے لوگوں میں زیادہ وائرل ہو گیا اور یہاں پر انہوں نے یہ پسٹ میں نہیں بتایا کہ جو پرانی پابندی تھی اس حوالے سے جوازات والوں نے یاد دھیانی کرایا ہے نہ کہ اس میں توسیق کیا ہے نیچے اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ سارے کنٹریہ بھی مل جائے گی جو فی الحال سعودی عرب کی وجہ سے جو کنٹری بین ہے وہ پیس کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات بھی دوہرائی گئی ہے کہ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ آپ جن کنٹری پر پابندی ہے ان سے نہیں آسکتے لیکن ان کنٹری سے اگر آپ کسی اور کنٹری جاتے ہیں جس پر پابندی نہیں اور وہاں پر چودہ دن رہ کے سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ پھر جا سکتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی تمام پرانا خبر ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی پابندی ہے اور اگر کوئی سعودی عرب جانا چاہتا ہے تو اس کو کسی اور ملک میں جا کے چودہ دن کورنٹین ہونا پڑھے گا اور اس کے بعد ہی وہ سعودی عرب جا سکے گا اس ٹوٹ کو لے کو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا ہے یہ پرانی خبر ہے یہ جوازات والوں نے سرپ اور سرپ یاد دیہانی کرائی ہے باقی میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کہ انشانلہ جو پروازے ہیں وہ عید کے بعد اس کا بحال ہونا بہت جلد متوقع ہے انشانلہ آپ لوگ بھی دعا کریں میں بھی دعا کروں گا باقی میں امید کرتا ہوں کہ جو غلط پہمی تھی ہو وہ میں نے دور کر دی ہوگی آپ لوگ اب ٹینشن نہیں کریں گے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ